بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار اسلام کی پیارے بہن بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں کیونکہ اس آنے والے میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ بلکل فری ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اس سے مجھوں حصلا افضائی ہوگی اور میں اپنے ویورز کا شکریہ آدھا کرتی ہوں چلیں اب ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ بہت خوبصورت سلطنت قائم تھے جس پر ایک رحمدل و بہدر بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ ہمیشہ حق اور انصاف سے کام لیتا اور مشکل وقت میں صبر قدام نحاں سے نہ جانے دیتا بادشاہ کی طرح اس کی ملکہ بھی خوبصورت و خوبصورت تھی بادشاہ کے پاس سوائے اولاد کے دنیا کی ہر چیز موجود تھی بادشاہ سجدہ ریز ہو کر اولاد کے لیے خوب دعائیں مانگتا ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ سلامت معمول کے مطابق دربار لگائے بیٹے تھے کہ ایک نقاب کوئی شخص دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کو ایک پرچہ تمہا کر چلا گیا پرچے پر لکھا تھا کہ اگلے سال اسی ماں کی چودویں رات کو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور سچ مجھ ایسے ہی ہوا پورے ایک سال کے بعد چودویں رات کو بادشاہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی بیٹی کی پدائش پر بادشاہ سلامت اور ملکہ بہت خوش ہوئے نہ صرف وہ دونوں بلکہ ان کی پوری رائہ بہت خوش تھی محل میں چاند سی شہزادی کی آمد پر پوری سلطن میں جشن کا اعلان کیا گیا اس جشن میں پوری رائہ کو مدود کیا گیا اسی سلطن پر دور پہاڑیوں میں سات پریاں رہتی تھی بادشاہ سلامت نے ان پریوں کو بھی جشن میں شرکت کی دعوت دی لیکن بادشاہ سلامت ایک بڑی پری کو دعوت دینا بھول گیا مکرہ دین سب دعوت میں پہنچ گئے پوری رائہ اور پریوں نے ننی شہزادی کو توفہ تحایف دیئے ایک پری نے دعا دی کہ شہزادی کے نصیب اچھے ہوں دوسری پری نے شہزادی کو صحت کا توفہ دیا تیسری پری نے شہزادی کو عقل کا توفہ دیا چوتھی پری نے شہزادی کو خوبصورتی کا توفہ دیا پانچویں پری نے شہزادی کو علم کا توفہ دیا چھٹی پری نے شہزادی کو لمبی عمر کا توفہ دیا اتنے میں بڑی پری بھی آن پہنچی جو غصے سے تھر تھر کام رہی تھی وہ اصل میں جادو گرنی تھی اس نے غصے سے کہا میں شہزادی کو پتھر بن جانے کی بد دعا دیتی ہوں کہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی شہزادی جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت تھی جو شہزادی کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا شہزادی کو سیرو تفریقہ بہت شونگ تھا ایک دن چلتے چلتے شہزادی محل کے ایسے حصے میں پہنچ گئی جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا شہزادی نے دیکھا کہ ایک بڑی عورت بیٹھی چرکہ کات رہی ہے شہزادی اور بڑی عورت کے پاس گئی اور عدف سے اسلام کرنے کے بعد کہایا لائیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں بڑی عورت نے شہزادی کو منع کرتے ہوئے کہا نہیں بیٹھی تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا شہزادی نے جب زد کی تو بڑی عورت نے شہزادی کو چرکہ کاتنے کے لیے دے دیا شہزادی نے جیسے ہی چرکہ کاتنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وہ پتھر کی بن گئی نہ صرف وہ بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری سلطنت پتھر کی بن گئی اسی طرح کئی ماں گزر گئے پھر ایک دن کسی ملک کا شہزادی شکار گھیلتے گھیلتے اس سلطنت میں آہ پہنچا شہزادی پتھر کی اس سلطنت کو دیکھ کے بہت حیران ہوا اس نے کھیتوں میں کسان کو دیکھا وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے شہزادی بزار میں داخل ہوا تو دیکھا تمام دکانوں کے دکاندار پتھر کے بنے ہوئے ہیں چلتا چلتا شہزادی محل میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا تمام دربارے بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں اسی طرح شہزادہ پورے محل میں گھومنے لگا ایک کمرے میں شہزادہ نے دیکھا کہ باش اور ملکہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتھر کے بنے ہوئے ہیں شہزادہ نے محل میں یہ بھی دیکھا کہ تمام کنیزیوں خادم پتھر کے بنے ہوئے ہیں ایک کمرے میں شہزادہ نے دیکھا کہ ایک خوبصہ شہزادی پلنگ پر لیٹی ہوئی ہے شہزادہ نے جیسے ہی یہ پتہ کرنے کی شہزادی کو ہاتھ لگائے کہ کیا یہ بھی پتھر کی ہے تو جادیو کرنے کا تمام جادو اچانک ختم ہو گیا اور پوری سلطنت اپنی ایسر حالت میں واپس آگئی بادشاہ نے اپنی ایسر حالت میں واپس آنے کی خوشی میں شہزادہ کو تحفہ تحایف دینا چاہے اس نیک لے شہزادہ نے تحایف لینے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا پسند کرو گے شہزادہ نے اس بات میں سرحلا دیا اس کے بعد شہزادہ اور شہزادہ کی شادی ہو گئی اور شہزادہ اپنی چانس ہی شہزادی کو لے کر واپس اپنے ملک میں چلا گیا اور بادشاہ ملکہ اپنی رائے کے ساتھ ہنسی ہنسی زندگی بسر کرنے لگے کیسی لگی میری آج کیوریو کمر بوکس میں لازم متائیے گا اللہ حافظ اللہ نگبان